ہلو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹرینڈنگ لیرکس ویڈیو ایڈٹ کرنا سکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو بنانے کے لئے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے الائٹ موشن وہ آپ کو پلے سٹور پہ مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کے لئے جتنا بھی مٹیریل یوز ہوگا وہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گا اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم سیدھا چلتے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر فرسٹلی آپ کو پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے اور 9 is to 16 کا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ریزولیشن فریم ریٹ اور بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو create project پہ کلک کر دینا ہے دن آپ کو پلس کے نشان پہ کلک کر کے اپنی فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کو یہ فوٹو چاہیے تو یہ آپ کو میرے telegram چینل پہ مل جائے گی دن آپ کو فوٹو کو کھیچ کے اسے فل سکرین کر لینا ہے دن آپ کو اپنی اوڈیو والی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور 3 dots پہ کلک کر کے extract audio کر دینا ہے اور ویڈیو کو delete کر لینا ہے دن آپ کو اپنی فوٹو کی لیند کو audio کے ساتھ میچ کر لینا ہے پھر آپ کو فوٹو پہ tap کرنا ہے اور audio کے end میں آکے اس نشان پہ tap کر دینا ہے پھر پلس کے نشان پہ کلک کر کے text پہ آنا ہے اور audio کو سنکے lyrics کو لکھ لینا ہے دن آپ کو ایک فونڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس فونڈ کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اپنی فونڈ کا size بڑھا لینا ہے دن آپ کو color white سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو lyrics کو adjust کر لینا ہے فوٹو کے نیچے کی طرف then آپ کو layer پہ tap کر کے اسے sound کے حساب سے trim کر لینا ہے پھر اس نشان پہ کلک کرنا ہے اور copy layer پہ کلک کر کے تھوڑا سے آگے آنا ہے اور layer کو paste کر لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو اپنے سب ہی lyrics کو لکھ لینا ہے first layer پہ آپ کو click کرنا ہے اور effects پہ جا کے add effect پہ click کرنا ہے then آپ کو search کرنا ہے then آپ کو search کرنا ہے text transform then اسے standard setting پہ select کر لینا ہے آپ کو scroll کر کے نیچے کی طرف آنا ہے اور scale پہ click کر دینا ہے then آپ کو starting میں ایک plus کے نشان پہ click کرنا ہے then تھوڑا سا آگے آکے پھر بیچ میں بھی کرنا ہے and last پہ ایک بار plus کے نشان پہ click کر دینا ہے اور اسے minus one تک scroll کر دینا ہے پھر first نشان پہ آکے اسے بھی minus one تک کر دینا ہے پھر آپ کو first and second نشان کے بیچ میں آکے اس والے option پہ click کرنا ہے اور ان arrows کو بالکل میری طرح set کر لینا ہے and three dots پہ click کر کے copy curve کرنا ہے اور second اور third نشان کے بیچ میں آکے three dots پہ click کرنا ہے اور paste curve کر دینا ہے اور پھر اس نشان پہ click کر دینا ہے then back آ جانا ہے اور پھر اسے layer پہ tap کر کے effects پہ جانا ہے اور اس بار آپ کو search کرنا ہے wave wrap اور اسے standard setting پہ select کر لینا ہے wave wrap پہ آپ کو click کرنا ہے اور phase پہ آکے plus کے نشان پہ click کرنا ہے ایک starting میں and then ending پہ آکے ایک اور بار plus کے نشان پہ click کرنا ہے اور phase کو one کر لینا ہے then آپ کو scroll کرنا ہے اور spacing پہ click کر کے spacing کو 5.5 تک کر لینا ہے اور پھر تھوڑا سا اور scroll کر کے magnitude پہ آنا ہے اور magnitude کو 1.9 کر لینا ہے پھر back آنا ہے اور three dots پہ click کر کے copy effect کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ کو اس effect کو سبھی layers میں paste کر لینا ہے پھر first layer پہ آکے اس نشان پہ click کرنا ہے اور duplicate layer پہ click کر دینا ہے اور اسی طرح آپ کو سبھی layer کا duplicate کر لینا ہے then آپ کو duplicate والی layer پہ click کر کے effects پہ جانا ہے اور add effects پہ click کر کے Gaussian blur نام کے effect کو select کرنا ہے standard setting پہ then آپ کو اسے 500 سے بس 200 تک کر لینا ہے اور back آ جانا ہے then color and fill پہ جا کے red color کو select کر لینا ہے پھر back آ جانا ہے اور duplicate والی layer پہ click کر کے effects پہ آنا ہے and Gaussian blur پہ جا کے three dots پہ click کرنا ہے اور copy effect کر لینا ہے اور پھر آپ کو دوسری والی layer پہ click کر کے effects پہ click کرنا ہے اور three dots پہ click کر کے paste effect کر دینا ہے and then back آکے color and fill پہ جانا ہے اور اس میں بھی red color کو select کر لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو سبھی layers میں کر لینا ہے پھر آپ کو photo پہ tap کرنا ہے اور effects پہ آکے add effect پہ click کرنا ہے then آپ کو search کرنا ہے simple star field اور اسے standard setting پہ select کر لینا ہے پھر آپ کو starting میں plus کے نشان پہ click کرنا ہے پھر end میں آکے ایک اور پہ plus کے نشان پہ click کرنا ہے اور x کو minus 300 کر لینا ہے اور پھر y پہ آکے اس سے 300 کر لینا ہے پھر آپ کی ویڈیو کچھ اس طریقے کی لگے گی اب آپ کی ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کو اسے export کر لینا ہے اور اسی طریقے کی trending lyrics video editing سیکھنے کے لیے آپ screen پہ دیگئے اس playlist پہ tap کر کے اسے بھی check out کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی